دنیا میں بہت سے انوکھے اور حیران کون سٹیڈیمز بنائے گئے ہیں مگر آج ہمیں ایک ایسے سٹیڈیم کے بارے میں بات کر رہیں گے جسے زمین پر نہیں بلکہ سمندر کے لیے بنایا جائے گا تو ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے موج ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں وینسنٹ کال بیاؤٹ آرکیٹیکچر نے دنیا کے سامنے ایک ایسے سٹیڈیم کا ڈیزائن رکھا ہے جسے زمین پر نہیں بلکہ اسے سمندر میں تیرنے والا سٹیڈیم بنایا جائے گا جو کھیلوں اور تفریق کی دنیا کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ سٹیڈیم سمندر کی سطح پر تیرنے والا یعنی آدھی کشتی اور آدھا سٹیڈیم ہوگا جس میں جدیدرین ٹیکنالوجیز اور پائیدار طریقوں کو شامل کیا جائے گا تاکہ ماحولیاتی اثرات کو کم کیا جا سکے ان سٹیڈیم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ دوسرے بحری جہازوں کی طرح یہ بھی پانی پر تیرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بہ آسانی منتقل کیا جا سکتا ہے سٹیڈیم کا فلوٹنگ پلیٹ فارم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے موڈیوز کی ایک سیریز سے بنا ہوا ہے جسے آسانی سے شپ سے جوڑا اور الگ کیا جا سکتا ہے یہ سسٹم اس لئے انسٹال کیا گیا ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر سٹیڈیم کو مختلف مقامات پر منتقل کیا جا سکے ان سٹیڈیم کو کھیلوں کے بڑے ایونٹس کانسرٹس اور فیسٹیولز کی میزمانی کے لئے متعارف کرایا گیا ہے اب اگر بات کریں سٹیڈیم کی انرجی خپت کی تو اس کے لئے قابل تجدید توانائی کے ذرائع جیسے شمسی اور ہوا کی طاقت کو یوز کیا جائے گا جس کے لئے بڑے ونٹر بائنز اور سٹیڈیم کے اوپر سولر پینلز کو انسٹال کیا جائے گا اس کے علاوہ توانائی کی خپت کو مزید کم کرنے کے لئے جدید ترین ٹیکنالوجیز کو بھی قابل استعمال لائے جائے گا جو کہ 100% رینیویبل انرجی کے طور پر کام کرے گا اس کے علاوہ سٹیڈیم کا ڈیزائن اس طرح سے بنایا جائے گا کہ سٹیڈیم میں موجود لوگوں کی بنیاد پر روشنی کے سسٹم کو ایڈجسٹ کیا جا سکے گا اب یہاں کوسٹنی یہ ہے کہ آخر سٹیڈیم میں پانے کی کیپسٹری کو کیسا پورا کیا جائے گا کو بتا دیں فلوٹنگ سٹیڈیم میں پانے کی کیپسٹری کو پورا کرنے کے لئے جدید ترین ری سائیکل سسٹم کو بھی یوز کیا جائے گا جس میں بارش کے پانے کو جمع کر کے اور گندے پانے کو جدید فلٹریشن سسٹم کی مدد سے قابل استعمال میں لائے جائے گا جو پانے کی فراہمی کو پورا کرے گا اب بات کرتے ہیں اسٹیڈیم میں کاربن کے فٹ پرنٹ کو کیسے کم کیا جائے گا اسٹیڈیم کے ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لئے چھتوں یا دیگر پائیدار جگہوں پر پلانٹس اور درخت لگائے جائیں گے جو اسٹیڈیم کے بیرونی حصے کو کور کرتے ہیں اور قدرتی ہوا کی فراہمی کو ممکن بناتے ہیں اس طرح کاربن ڈائی اکسائیڈ لیول کو کم اور اکسیجن کی مقدار کو بڑھایا جا سکتا ہے اس اسٹیڈیم کا ڈیزائن ایک بڑے سی شیل کی طرح کا رکھا جائے گا جس کو بنانے کے لئے انجینئرز کو بہت سے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جسے ایک ایسا پائیدار سٹیڈیم کا ڈیزائن جو سخت سمندری ماحول اور شدید موسمی حالات جیسے توفان اور ہواوں کا مقابلہ کر سکے اس کے علاوہ ایک روایتی سٹیڈیم کی بجائے تیرتا ہوا سٹیڈیم بنانا انجینئرز اور تعمیراتی ضروریات کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگا پڑ سکتا ہے جس میں اربو ڈولرز کی لاغت آئے گی اس کے علاوہ ایک سب سے بڑا چیلنج شائقین کے لئے ماحول دوست پروائیڈ کرنا ہے شائقین کے لئے ہر قسم کی فیسلیٹیز کا ہر ممکن خیال رکھا جائے گا اس میں شاپنگ مالز اور دیگر ایڈوینچرز کے مقامات بھی بنایا جائیں گے اس کے علاوہ ریسٹورانٹس اور تھیٹر وغیرہ بھی بنایا جائے گا فلوٹنگ سٹیڈیم کا پروجیکٹ ایڈوینچر کو نیکس ٹیول پر لے جانے کے لئے رول موڈل ثابت ہوگا آپ کی خیال میں کیا ایسا سٹیڈیم بنانا پوسیبل ہے اگر ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیسے